کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دھان کی کچھ اتنی ادھک پیداوار دینے والی دھان کی ورائٹیوں کے بارے میں بتائیں کسان ساتھیوں جن کی روپائی یدی آپ اشورز کر دیتے ہیں تو یہ ورائٹی جو ہے کسان ساتھیوں آپ کی گریبی کو بھی مٹا سکتی ہے کسان ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے چنا ہے بھارت کی جو ہے سٹاو پانچ سب سے زیادہ سب سے ادھک اتپادن دینے والی دھان کی قسموں کو اور آج ان کے بارے میں ہم آپ کو جو ہے سمپون پوری ڈیٹیل کے ساتھ جانکاری دینے والے کسان ساتھیوں تو کسان ساتھیوں اس ویڈیو کو پورا انت تک جرور دیکھئے ساتھی ادھی آپ ہمارے چینل پر پہلی بارہ ہیں کرشی میتر چینل پر تو سسکرائب کر کے بل آئیکن کو جرور دبا لیجئے اگر کسان ساتھیوں تو نچلے کرم سے شروعات کرتے ہیں کسان ساتھیوں نمبر پانچ پر ہماری جو دھان کی سب سے چاندار سب سے ادھک اتپادن دینے والی دھان کی کس میں کسان ساتھی اس سال کافی شاندار اتپادن دے گی اس ورائٹی کا نام ہے کسان ساتھیوں پوسہ باسمتی اٹھارہ پچاسی یا جو دھان کی ورائٹی ہے کسان ساتھیوں ایک نئی ورائٹی ہے اور بھاوش میں یا ورائٹی جو ہے پائدوار کے معاملے میں تہل کا مچا سکتی ہے یا جو قسم ہے کسان ساتھیوں جو پوسہ باسمتی گیارہ اکیس کسم آتی تھی اس کا یا امپروڈ ورزن ہے یعنی کہ اس کا صدار کر کے بنایا گیا ہے پچھلے ورزن سے یعنی کسان ساتھیوں اس کے ہم کس خاصیت کی بات کریں تو اس کا جو دھان کا دانہ ہوتا ہے کسان بھائیوں یعنی کسموں کی مقابلے جو ہے ادھک لمبا ہوتا ہے چاول کی جو قولیٹی ہوتی کسان بھائیوں وہ بہت زیادہ شاندار ہوتی ہے لمبی بالیاں آتی کسان بھائیوں اس میں اور بالیوں میں جو ہے بھرپور دانے بھرتے ہیں کھانے میں بھی کسان ساتھی اس ورائٹی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے بہت زیادہ کسان ساتھیوں چاول اس کا کھانے میں سوادشت ہوتا ہے ساتھی کسان ساتھیوں بات کریں تو یادی میں اس کے روکرتوں تک شمتک کی بات کریں تو اب اس ورائیٹی کو جو ہے سبی پرکار کی روگوں کے پرتی جو ہے سینشیل ورائیٹی بنایا دیا گیا ہے تو روگ بیماری جو کبھی اس میں خطرہ نہیں رکھ رہتا ہے روپائی کے صحیح سمائے کی بات کریں کسان ساتھیوں تو دا جون سے لے کر کے دا جولائی تک آپ اس کی روپائی کر سکتے ہیں کسان ساتھیوں پگنے کی عودی کی بات کریں تو ایک سو تیس سے لے کر کے ایک سو چالیس دن میں یا دھان کی ورائیٹی پک کر کے تیار ہو جاتی ہے یا دی کسان ساتھیوں بات کریں تو بیچ کی ماترہ کی تو نرسری ڈالتے سمائے بات کریں تو کسان ساتھیوں پانچ کلو گرام پرتی اکڑ بیچ کی اوشکتہ آپ کو پڑھے گی فائنلی اگر ہم اس ورائیٹی کے اتپادن چھمتا کی بات کریں کسان ساتھیوں تو یہ ورائیٹی جو ہے آپ کو آسانی سے پچیس لے کر کے اٹھائیس کنٹل پرتی کرتا اتپادن بہت اچھی طریقے سے نکال کر کے دے سکتے ہی کسان بھائیوں نمبر چار پر ہم نے جو دھان کی ورائیٹی رکھی جو کی کافی شاندار اتپادن دینے والی اس سال آپ کو جسوہ آپ جرور سے جرور لگئے یہ کسان ساتھیوں یا آپ دھان کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں دھان کی ورائیٹی کے نام ہے کسان بھائیوں جے کے کے بیس بیاسی دھان کی ورائیٹی یا کسان بھائیوں کی سب سے پسندیدہ ورائیٹی بنی ہوئی ہے کچھ سالوں سے اور بات کریں تو اس ورائیٹی نے کئی سالوں سے ریکارڈ طور پائدہ وار نکال کر کے دے رہی ہے یدی اس کے ہم نرسری تیار کرنے کے صحیح سمائے کی بات کریں کسان بھائیوں تو بیس مائی سے لے کر کے دہ جون تک آپ اس کی نرسری ڈال سکتے ہیں بیج کی ماترہ جو ہے آپ کو پانچ کلو گرام پرتی اکڑ کساب سے لینی پڑے گی کسان بھائیوں روپائی کے صحیح سمائے کی بات کریں کسان ساتھیوں تو پندرہ جون سے لے کر کے آپ جو ہے پندرہ جولائی تک اس کی روپائی آپ کر سکتے ہیں کسان ساتھیوں پگنے کی عودی کی بات کریں کسان بھائیوں تو یہ ورائیٹی جو ہے بات کریں تو کافی کم سمائے میں جو ہے ایک سو بیس سے لے کر کے ایک سو پچیس دن میں ہی پک کر کے تیار ہو جاتی کسان بھائیوں ہائٹ کی بات کریں تو ایک سو دس سے لے کر کے ایک سو پندرہ سینٹی میٹر تک اس کا پودہ دیکھنے کو ملتا ہے اوچھا ہوتا ہے روگ بیماری کی بات کریں کسان بھائیوں تو بیکٹیریل بلائٹ بلاسٹ کے پرتی اس ورائٹی کو جو ہے سینشیل بنائی گیا ہے روگ بیماری بھی اس ورائٹی میں بہت ہی کم آتے ہیں خاصیت کی بات کریں کسان ساتھیوں تو اس کا جو دھان کا دانہ ہوتا ہے بھاری ہوتا ہے موٹا دانہ ہوتا ہے لمبی بالیاں آتی ہے اس میں اور اس میں یہ ورائٹی جو ہے آپ کو کم پانی میں بھی کسان ساتھیوں ادھیک پیدوان نکال کر کے دے سکتی اتپادن چھم تک کی بات کریں کسان بھائیوں تو یا کس میں جو ہے جے کے بیس بیاسی تیس سے لے کر کے بتیس کو انٹل پرتی کر تک اتپادن جو ہے آسانی کے ساتھ نکال کر کے دے جائے گی کسان ساتھیوں اب نمبر تین پر کسان بھائیوں ہماری جو دھان کی سب سے ٹاپ ورائٹی ہے جس کو آپ دوزار چوبیس میں لگائیں گے تو کافی زیادہ منافع آپ کما پائیں گے دھان کی کھیتی سے اس ورائٹی کے نام ہے کسان ساتھیوں پی آر ایک سو اکتیس یا جو دھان کی ورائٹی یہ کسان بھائیوں بہت ہی بڑھیا پیدوان نکال کر کے جو ہے اس سمائے پر دے گی آپ کو یدی اس کے ہم روپائی کے صحیح سمائے کی بات کریں کسان بھائیوں تو پی آر ایک سو اکتیس کی روپائی آپ جو کسان ساتھیوں بیجون سے لے کر کے بیجولائی تک آپ کر سکتے ہیں کافی شاندار رہے گا بیج کی ماترہ نرزری ڈالتے سمائے آپ کو جو ہے پانچ کلو گرام پرتکڑ کساب سے لینے پڑے گی پودے کی ہائٹ کی بات کریں کسان بھائیوں تو ماترے ایک سو دو سے لے کر کے ایک سو پانچ سنٹی میٹر تک ہی اس کی کسان ساتھیوں پودہوں اوچھا ہوتا ہے اس ورائٹی کا تنہ جو ہے بہت زیادہ مجبوط ہوتا ہے بہت ہی کم ماترہ میں یہ کسم جو ہے گرتی ہے پکنے کی عودی کی بات کریں کسان بھائیوں تو پورا سمائے لیتی ہے ایک سو تیس سے لے کر کے ایک سو چالیس دن میں یا ورائٹی پک کر کے تیار ہو جاتی ہے روک بیماری کی بات کریں کسان بھائیوں تو یہ کسم بھی جو ہے بیل بی بیکٹیریل بلائٹ کے پرتی جو ہے سینشل ورائٹی بنائی گئی ہے یدی اس کے ہم کچھ ویسستاؤں کی بات کریں کسان ساتھی ہوں ہائی لائٹس پوائنٹ کی بات کریں تو اس کا دھان کا دھانا جو ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے دیکھنے میں اکرشک ہوتا ہے چاول ٹوٹتا نہیں ہے اس کا سیلر والے اس ورائٹی کو جو ہے کافی جلدی خرید لیتے ہیں کافی پسند کرتے ہیں ساتھی اس کا جو چاول ہوتا ہے کسان بھائیوں وہاں صاف اور سوچھ ہوتا ہے پائدوار چھم تک کی بات کریں کسان ساتھی ہوں تو یہ ورائٹی جو ہے آپ کو آسانی سے تیس سے لے کر کے بتیس کوئنٹل پرتی کرتا کا اتبادن نکال کر کے آسانی سے دے سکتی کسان بھائیوں نمبر دو پر کسان بھائیوں ہماری جو دھان کی اس سال کی جو سب سے زیادہ شاندار ادھیک اتبادن دینے والی دھان کی ورائٹی ثابت ہو سکتی کسان ساتھی ہوں اس ورائٹی کا نام ہے کسان ساتھی ہوں آرائیس کمپنی کی سرسٹھ اکتالیس ایزیٹ سرسٹھ اکتالیس کسان ساتھی ہوں پچھلے دو تین سالوں سے کسان ساتھیوں کی پسند دید ہے اور بمپر اتبادن نکال کر دینے والی ورائٹی بنی ہوئی ہے یدی ہم کسان ساتھی ہوں ورائیس سرسٹھ اکتالیس ایزیٹ کی بار نرسری سمیے کی بات کریں تو کسان ساتھیوں بیس مائی سے لے کر کے بیس جون تک آپ اس کی نرسری ڈال سکتے ہیں روپائی جو ہے کسان ساتھیوں آپ اس کے پچیس جون سے لے کر کے پچیس جولائی تک آپ اس کی کر سکتے ہیں پاؤدہ کی ہائٹ کی بات کریں کسان بھائیوں تو ایک سو پانچ سلے کر کے ایک سو دس سنٹی میٹر تک کسان ساتھیوں اس کا پاؤدہ جو ہے اونچہ ہوتا ہے بیچ کی ماترہ کسان ساتھیوں آپ کو چھے کلوگرام پرتی اکڑ لینا اس کے علاوہ کھانے میں یا ورائٹی بہت سوادشت ہوتی ہے مدے موڈی والی دھان کی ورائٹی ہے کسان ساتھیوں ماترے ایک سو بیس دن میں یا دھان کی ورائٹی پکر کے آسانی سے تیار ہو جاتی کھانے بہت یاکرشک یا باسماتی ورگ میں آ جاتی ہے روک پردودک شم تک کی بات کریں کسان ساتھی تو اس معاملے میں یا ورائٹی جو ہے بہت زیادہ بڑی آئے بیل بی کے پرتی سور اچھیت ہے کسان بھائیوں جھلسہ جھوکا گردن توڑ جیسی بیماری جو ہے اس ورائٹی میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے ساتھی کسان بھائیوں بات کریں ہائلائٹ پوائنٹ کی تو کم پوائنی میں یا ورائٹی آپ کو آدھیک اتپادن دے سکتی ہے کیونکہ اس کی بالیاں کافی لمبی ہوتی کسان بھائیوں بالیوں میں بھرپور دانے بھرتے ہیں چاول اس کا کافی کم ماترہ میں ٹوٹتا ہے فائنلی اگر ہم اس ورائٹی کو اتپادن شم تک کی بات کریں کسان بھائیوں تو یا ورائٹی 28 سے لے کر کے 32 ونٹل پر اتپادن سال سیٹھیک تالیس دھان آپ کو آسانی سے دے سکتی ہے نمبر ون پر کسان بھائیوں ہم نے جو دھان کی ورائٹی رکھی ہے جو کہ کسان بھائیوں کی گریبی مٹا دینے والی دھان کی ورائٹی ہے اس ورائٹی کا نام ہے کسان بھائیوں آرائیس کی چونسٹ چون والیس گولڈ کسان بھائیوں بات کریں تو یا پائدوار کے معاملے میں اس ورائٹی کا جو ہے کوئی بھی توڑا نہیں ہے یا سستے میں کافی اچھی دھان کی ورائٹی اس ورائٹی میں سب سے پہلے تو فٹاو بہت ہی ادھک ماترہ میں ہوتا ہے کلوک کسان کیا بہت ہی ادھک ہوتی ہے اور جتنے ادھک کلے فڑتے ہیں کسان بھائیوں بات کریں تو اتنا زیادہ جو ہے پائدوار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ ہی کسان بھائیوں اس ورائٹی کا تنہ کافی زیادہ مجبوط ہوتا ہے کسان بھائیوں اس کی بالییاں جو ہے لمبی ہوتی ہیں اکرشک ہوتی دیکھنے میں بالیوں میں سو پراتیشت دانے کا بھرا ہوتا ہے دانے اس کے موٹے اور وجندار چمکدار ہوتے ہیں ساتھ ہی کسان بھائیوں بات کریں تو یہاں ایک ایسی صدبار دھان کی ورائٹی ہے جو کی کم پانی ہو اور جس کے علاوہ کم دیکھ ریک میں بھی آپ کو جو ہے یا دھان کی ورائٹی پک کر کے تیار ہو جاتی ہے فائنلی اگر اس ورائٹی کے ہم اتپادن چھم تک کی بات کریں کسان بھائیوں تو چونتر چو والیز گولڈ بات تیس سے لے کر کے چالیس کوئنٹل پرتی کرتا کتھ پادن یا ورائٹی آپ کو نکال کر کے آسانی سے دے سکتی ہے تو کسان بھائیوں یدی آپ دھان کی کھیتی دو جار چوبیس میں کریں سائی سمائے پر سائی رو رکس اور پانی کے سائی چناؤ کرتے ہیں اس کے علاوہ سائی سمائے پیسٹی سیٹ کی ٹرناشا کوپیو کرتے ہیں پانی کے سائی سمائے پر دھیان رکھتے ہیں تو کسان ساتھیوں آپ یہ پانچوں میں سے کسی بھی ایک ورائٹی کو لگا کر کے بمپر پیداوار پرابط کر سکتے ہیں اگر ہمارے یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو ہماری چینل کو ضرور سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک ساتھ دھنیواز